بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ جانتا شانتا کتاب رمائے گے ان کی آنے سے پہل اپنے بیدارے جسے پہلے ہیں نارے تقویر نارے تقویر شان مصطفیر مقام مصطفیر بولندی مصطفیر رفات مصطفیر عظمت صحابہ عظمت صحابہ تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت حضرناکاری محمد اسمائیل عطیب الحمدللہ اللہم سلی علی محمد و علی محمد محمد کما سلی تاالی اِبْرَائِهِمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَائِهِمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَائِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَائِكَ عَلَىٰ اِبْرَائِهِمْ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَائِهِمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَعَدُ فَأَرُوْزُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمِ بِدَشَّيِّمْ طَعَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتْهِرًا سونیا شان کمال نے تیری اغلفان دے کہتی گی حسن جمال نے تیری اغلفان دے سونیا شان کمال تیری اغلفان دے کہتی حسن جمال نے تیری اغلفان دے جادوی میں قرآن دبر کے بھول دا ہاں جادوی میں قرآن دبر کے بھول دا ہاں کھل جان دے احبال نے تیری اغلفان دے کھل جان دے احبال نے تیری اغلفان دے کہتی حسن جمال نے تیری اغلفان دے کیا بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے آقا تیری حسین دیا خیل جان دے خیل جان دے کیا بات آنے 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 بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے کیا بات آنے بات آنے کیا بات آنے اور رائے بوت اور دیگر میرے دوستہ حباب بھائی جتنے تشریف لے آئے میں اللہ پاک سبناتے راضی ہو جائے انتہائی کامل احترام شاعر اسلام شاعر قفید و سنت حضرت مولان حافظ عبد العصیب ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی شاندار حمد و ناد بڑا شاندار کلام بیش کر رہے ہیں اُنا دیوار خطیبِ اسلام کہنے تقریب تھی حضرت الشاعر کاری محمد امین محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی بڑا شاندار جاندار خطاب فرمائے پھر انتہائی کامل احترام جھاڑے پر فردار فاضح و جوان حضرت مولانا محمد حمدہ یاسین یستانی صاحب حافظ اللہ تعالی بڑی شاندار عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ دے حوالے نام بڑی پیاری بھی ہمیں کو فرمائے چکے حضرات نسجدِ خطین حضرت مولانا حافظ محمد اقبال کسوری صاحب حافظ اللہ تعالی حضرات حضرت محترم بھائی محمد یوسف صاحب بھائی محمد عصقر اور راجبود بھائی محمد اکرم صاحب رمزان صاحب بھائی محمد تنویر صاحب جن جن بھائیاں محنت کوشش نالِ عجدہ پروگرام رکھے اللہ پاک ان بھائیاں دے رزق اندر مال اندر صحت اندر ایمان اندر نیکی اور تقوی اندر برکتہ عطا فرمائے جتنے دوسرا میرے بھائی بزرگ دوردرات تشریف لے آئے ہو اللہ پاک سب ناتے راضی ہو جائے توجہ میری طرف رکھو انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کرنگا تھوڑے ٹیم اندر سیادہ تو سیادہ باتا سائی وال تو میرا ایک بیلی میں نظر آ رہا ہے کی نام میں بھول گئے ہاں ابراہیم سائی والکم عارف علیہ میں جو چھو چک محترم بھائی ابراہیم صاحب اچانک نظر پر یہ وہ بھی بیچے ہیں اللہ پاک نادی محبت قبول فرمائے اور بھی میرے کئی یار سجن بیلی محترم بھائی خبہ بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی واہ کاری صاحب تک میں بچے نا کاری محمد عبداللہ سلفی صاحب کوٹ عدو میرا غازی خان ماشاءاللہ اوہی تشریف فرمان ہے خدیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی اوہی تشریف فرمان ہے علمات 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 علمہ سامین اللہ پاک سب نہ دی حاضر قبول فرمائے سب نہ تے راضی ہو جائے جڑے بیمار نے اللہ پاک تندرستی والی لمبی سندگی دے آمین کون جنتِ ماں باپ رشتے دار دانا بھائی جو جو فوت ہوئے نے اللہ پاک سب نہ دی کمرہ کو جنتِ باپ اور پوکیچے بنائے مزید انشاءاللہ پاک بھی دعا ہوئے گی میری تقریب دے بعد انشاءاللہ تو اٹلی کھان پینڈا بھی انشاءاللہ انتظام کی تک ہے چاول پکائے نسے ہاں دے گا پکائیں انشاءاللہ بلکو دے گا تیار نے کھا کے جاسو کھو انشاءاللہ چاول کھا بھائی کھنی بھولتے ہیں انشاءاللہ کھو چاول کھاتی جاو آگے ساری رات بیٹھ لے بھائی ساری رات پروگرم جاری ساری رات بھائی ہڑے چاہ چلو پتہ لائے انشاءاللہ اللہ کرے ربط و عدی حاضری قبول فرمائے پتہ لگے کون چھوڑتی جاو ہے کون سا ساری رات بیٹھا گڑے مصدر میں کون چھوڑتی جاو ہے پتہ لگے میرے ذمہ بھائیوں نے چونکہ آج محرم بی دس سیاس ہے سانی کاٹ ہجری ایک بہت بڑا واقعہ سانیہا رنماؤ ہے جنہو سانیہا کربو بلا کیا جامد واقعہ کربلا سانیہا کربلا شہادل سیدنا امام حشین رضی اللہ تعالی میرے جو نہیں لگائی گئی ہے کہ اہلِ بیعت بھی عظمت شان اور سیدنا حشین پاک بھی جنگی دیا امام حادلہ تذکرہ کرو انشاءاللہ ضرور ہوئے گا اللہ دے فضل و رحمت دینا ہے بوٹے کٹے شڑ کے ذرا خوشیار ہو کے جاک کے بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہلِ بیعت آلِ علی رضی اللہ تعالی آلِ عقید رضی اللہ تعالی اور آلِ جعفر رضی اللہ تعالی اے اہلِ بیعت یا اہلِ بیعت سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے متعلق فرمایا انہ تے صدقہ حرام ہے وہ آپ دے اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت اہلِ بیعت مرشد پاک الویدائی حاج کرندِ باد مدینہ تشریف لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماتے میں صحابیوں میں تو اہلِ اہلِ در دو باتاں چھوڑ کے جا رہے ہیں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں عمل کردے رہے ہیں قدیبی گمران نہیں ہو شکو سراتِ مستقیم تو قدیبی حد نہیں شکو وہ دو چیزاں کے یہاں پہلے نمبر تھے کتاب اللہ ربِ حضور جلال اللہ پاک دی کلام قرآنِ حقیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآنِ پاک دے عمل کردے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ پاک انہوں مضبوطی نقام میں رکھے ایک رغبت دلائی ترغیب دلائی دوسرے نمبر نے فرمایا دوسری چیز میں جو تو آنے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ میرے اہلِ بیعت ہیں میرے اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں اہلِ بیعتنا حسن و صدود اہلِ بیعتنا محبت کرنا میں اپنے اہلِ بیعت مطلق لوگوں تو انہوں اللہ پاک دا خوف دلا رہے ہیں اور ایک گالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائی کنے مرتبہ کہ میرے اہلِ بیعتنا پیار کرنا حسن و صلود کرنا تین مرتبہ فرمایا کنے مرتبہ اہلِ بیعظمت شان مقام حضرت سنو خواہ قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہیب آنکم رجس اہلِ بیعت و یطاہرکم تطہیرہ اللہ پاک نے فرمایا لوگو دنیا جہان دے لوگو اللہ پاک نے اہلِ فید رسمتوں چار جن لائے اے نانوں پاک کر دیتا ہے اے با تو پاک گناہ ماں تو پاک اللہ پاک نے اہلِ فید رسمتوں پاک کر دیتا ہے اہلِ فید جوان بھی پاک نے اہلِ فید بھوڑے بھی پاک نے اہلِ فید بھی خواتین بھی پاک نے پانچ تن بھی پاک نے تے سب تن بھی پاک سب تن بھی پاک بولو پانچ تن بھی سب تن بھی پاک تے پانچ تن بھی پاک حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانا اگر ربانی صاحب تو انہوں سنا رہے ہیں میں تو انہوں دوبارہ یاد کرا دیا حسن و حسین دینا نا دین یوں ملتی مثال اصل تشار سلام ورنہ حافظ عبدالحضیم ربانی صاحب ایتے کمال کردے دینے میں ویسے تجھو لارے ہوں حسن و حسین دینا نا دین یوں ملتی مثال حسن و حسین دینا نا دین یوں ملتی مثال سوڑے تبید گھرانے دین یوں ملتی مثال ربن نبی دار شان و دایا ربن نبی دار شان و دایا فلکت اپنے کل بھلایا کہ فرشان تو فلکت جانے دین یوں ملتی مثال ربن نا دین یوں ملتی مثال حسن و حسین دینا نا دین یوں ملتی مثال حسین دینا نا دین یوں ملتی مثال بھائی یوسف تو سبحان اللہ نہیں کہنا اچھی کہو سبحان ازگرزہ ماجرہ پوری ٹیم آگی تو اٹھی ماشاء اللہ اللہ باق قبول فرمائے آمین کور علم نشرہ بے سینے والا ملے آئے نبی جو ملے آئے نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس وزانے بھی نئیوں مل دی مزال دوسری حافظ ربانی صاحب دیکھ کابو ہم دیو میرے کابو نینی دیو چی کو سبحان دشمنہ آئی ایک بھٹڑی مائی دشمنہ آئی ایک بھٹڑی مائی اس دیوی کا بھٹڑی نبی نے اٹھائی اس دیوی کا بھٹڑی نبی نے اٹھائی کہ دشمنہ دو جو اٹھانے دی دشمنہ دو جو اٹھانے دی نئیوں مل دی مزال حسنو حسین دنانے دی نئیوں مل دی مزال سوڑے نبی دکھرانے دی نبی دکھرانے دی نبی دکھرانے دی نبی دکھرانے دی تین ہجری اندر اللہ پاک نسیدہ فاطمہ بیٹا عطا فرمایا سیدنا مولا علی باق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا دیتا ہے تین ہجری رمضان دا مہین ہے لوگ کو گل سنیاں دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتا گیا حضور تشریف لے آئے میرے آقا نے اپنے حضرات خجور چبا کے اپنے دندان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلو اب اس خجور دے نال میں سو جند ہے آقا نے اپنے نواز سے حسن پاک نوں سب تو پہلا نبی پاک نوں کرتی جتی ہے حضرات سب تو پہلا حسن پاک دے پیٹا اندر دنیاں دیان کو بعد جڑی پہلی گزا گئی ہے وہ نبی پاک دا لوہا پہ دہن گیا سب آلہ میرے آقا نے کن اندر ازان کئی میری طرفے کھیج لوکو پوری زندگی نبی پاک نے مسجد اندر ازان نہیں کئی اندھی وجہ میرے آقا اگر ازان اندر کہہ دے دے حیاء علیہ السلام لوگ کو آؤ نماز دی طرف اگر ایک بندہ بھی رہ جاندار میرے مرشد پاک دے قیم دے پاوجود ناؤمدار نافرمانی ہو جانی زی نافرمانی کر کے جہنم داؤں میں بالک بن جانا زی میرے آقا نے پوری زندگی مسجد اندر آزان نیا کی صحابہ پیان کر دینے حسن پاک دیکھن اندر خود نبی پاک نے نماز والی آزان آکھی آزان کہی نبی پاک نے سدوان تے نمدہ نبی پاک نے اکی کے دیتے نے سر منڈوایا سر منڈوا کے جڑے بال نے انہوں تو لیا گیا چاندی انہوں دے برا پر غریبہ اندر نبی پاک نے صدقہ کی تھی سر دے بال اندر پرا پر چاندی صدقہ کر دیتی گئی ہے میرے آقا فرمان دینے علی بیٹے دا کی نام رکھنے علی پاک فرمان دینے سونے ہو اس بچے دا نام ہے حرب رکھنے حرب دا مانی ہوندہ جنگ جو بہاترہ شجاہ آدمی علی پاچ خود لڑا کے شجاہ آدمی نے بیٹے دا نام حرب رکھنے آقا فرمان دینے علی میں نو اللہ پاک دا آڈرے میں تیرے بیٹے ہر عفتہ نام چینج کر کے عجب بعد حسن رکھ دتا آئے رضی اللہ تعالیٰ نو آئندہ سال اگلے سال اللہ پاک نے حضرت مولا علی نو ایک اور بیٹا دتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کرتی بھی خود دکی میرے آقا نے آسان بھی کہیے ستمے دن عقیقے کی تے گئے نبی پاک فرمان دینے اس بیٹے دا کی نام رکھنائی علی پاک فرمان دینے اپنے بھائی والا جعفر ایک جنگ دے اندر علی پاک دا پراہ شہید و جنگ دے حضرت علی فرمان دینے سوڑیوں ان دا نام میں جعفر پراہ والا رکھ دینا میرے آقا فرمان دینے نا علی میں نو اللہ پاک دا آجر ہے میں تیرے دوچھے بیٹے دا نام جعفر چینج کر کے حسین رکھ دیتا ہے رسیل داو تعالیٰ نو اللہ کوئی کروائے تندر امدہ آج تو پہلا کائنات اندر کوئی حسن حسین نہیں ہوں گزریا اللہ پاک نے نام محفوظ رکھے نے رب العالمین نے پیغام پہ جیرے سوڑے ہو اے میں رب نے نام محفوظ رکھے نے اللہ پاک نے تو انہوں دو نوا سے دیتے نے ایک دا نام حسن رکھ دیو دوچھے دا نام حسین رکھ دیو رسیل داو تعالیٰ ممہ علی دا پیار آئے دے فاطمہ دا چینے حسین پیدا ہوئے زہرہ خوشیاں منایا نے کڑیاں چاوانیاں رب نے بکھایا نے بیڑے جبیر نو بیڑے جبیر نو کھڑا دیئے تپینے علی دا پیار آئے دے فاطمہ دا چینے نبی پاک کی فرمارے میں حسین میری عقیان دی تھانڈ نارے چینے نہیں سمجھے اچھی کو سبحان اللہ سمجھوں دیوے سارے کہہ دیں دے سبحان اللہ آقا فرمارے نے حسین میری عقیان دی تھانڈ نارے چینے میں وہ حسین بچوں میرے جو حسین امام کائنات نے فرمایا حسین و گنی و آنا من الحسین میں حسین دے بچوں حسین میرے بچوں حسین میری عقیان دی تھانڈ نارے چینے میں وہ حسین بچوں امام کائنات نے فرمایا حسین بچوں امام کائنات نے فرمایا حسین امام کائنات نے فرمایا حسین امام کائنات نے فرمایا حسین بچوں امام کائنات نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا حسین بچوں امام کائنات نے فرمایا سلللہ سلللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ابو حریرہ ضرور جاؤں امی امی فاطمہ کوئی چھڑ گیا رضی اللہ تعالی نا ہاں لو میری تربے کھیا جے ابو حریرہ پیان کر دے میں حسین امام کائنات نے چکے ہدرات اشاعت و بادہ ٹیمیں بدل پڑے نے بارش داشت امکان و جند ہے گلی اندر اندیرا کچھ نظر نہیں ہوا رہا ہے میں حسنینوں لے کے گلی اندر پہنچیا اندیرا ہو گیا کچھ نظر نہیں آیا اچانک یکا یک آسمان تو بجلی میں چمکارہ مار ہے لشکارہ مار ہے آسمانی بجلی گلی اندر کھڑیوں جنبیے الوکو آل رسول دی عزم سنو اہل پیت شزا دی اندر مقام سنو خدا دی قسم ناس بھی مر جانگے ناس بھی فوتو جانگے اندن حسین پاک کی عزم چنگی نہیں لگ دی کوئی مردہ مری جائے کعبہ تیراب دی قسم جب تک موندر زبان ہے آل رسول دا تدکرہ امدارے گا انشاءاللہ کوئی جانوں گئے اسماعیل حفیق الحسینی حمدہ یعزین الحسینی عبدالعظیم ربانی الحسینی مولانا یونس الحسینی خدا دی قسم تیارا آل رسول دی قسم تیارا آل رسول دی عزم سنو ساڑی محبت حسین پاک نال ساڑا پیار اہل پیت نوازیانال ساڑی علفت عقیدت حسین پاک نال کوئی یزید منے جان دیتے جائے یہ تھے لوگ یزید دفاع دی اندر کتابان لکھرے میں تقریران دفاع یزید اسی دفاع امام حسین واسطے خدا دی قسم ہر حال اندر تیارا اہل پیت پیارانال جڑی مٹی لگئے لوگو ساڑی اکھان دا سر میں ماتھ دا جرمت خدا دی قسم ساڑا امان ساڑا عقیدہ ساڑا منحج ساڑی زوج رب سچ ہے رب دا رسول سچ ہے رسول اللہ دا نواسہ حسین سچائے حسین سچ ہے لوکو رضی اللہ تعالیٰ آو ذرا خور کرے آجے اہل پیت شدادے آل رسول صل اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک دے نواسے اندھا تلگڑا ہو رہا اور کتے پہنڈا جایا جے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو ذرا مل کے میرے نل پڑھو جواب دے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو ذرا بازو کھڑا کر کے مہور بن جائے اوشین سچے دیوانے بیٹے اوشین سچے پرمانے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نو عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اوشین سچے پرمانے بیٹے وائیو تاہیرہ کن تاہیرہ ابو حریرہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ نو حسنو حسینو میں موڈیا دے چکے آ لیکے اس کارنو تور پہ اگری اندر اندیرا بارش دا امکان شدید موسم خراب یکا یکا چانک بجلی نے چمکارا مارے آ اچانک بجلی نے لسکارا مارے آ اونو جوانو باپیو یہ تھے بجلی چمکارا مارے اتیس سکندلی یا ایک سکندلی فوراں دوبارہ کلی اندر اندیرا ہو جاندہ ہے لیکن خود آ دی تسم مدین نے اندر کل کو چورے ابو حریرہ فرمان دینے لوگو بجلی نے چمکارا مارے آئے گلی دی اندر کھڑ جاندی ہے گلی روشن ہو گئی بجلی گلی تی اندر کھڑ گئی گلی روشن ہو گئی جابتا کا جنتی نباب جنتی پھول اہلے بہتے شہداتے حسم حسین اپنی امہ سیدہ فاتمہ دے کول نہیں پہنچے نے خود آ دی تسم زلی او سے ترہ پرا پر روشن کھڑی جبتا کا سنین کریمین کرنے پہنچے کلی اندر دوبارہ اندیران نہیں ہو آیا حضراتِ نبی پانکتے نوازنِ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو کون حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی نمہ ایک دن نبی پاک نماز سجدی حالت اندر گئے حضرات حسنین کریمین کھیل دیاں کھیل دیاں میرے مرشد پاک دی کمر دے جڑ گئے مورے نبوت نال کھیل دے پہنے میرے آقا نے نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا نماز دا سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ پاک اندر پوچھ دینے سونے ہو آج نماز دا ایک سجدہ تُسام پڑا لمبا کیتا ہے کل کی اے امام کائنات فرما دینے شہابیوں حسنین کریمین حسین پاک نانے پاک دی کمر نال کھیل دا پیاسی میں سمجھیا سجدہ لمبا کر دا ہاں تاکہ دو طرح نواز دا نینے کمر نا رج رج کے کھیلوے میں نواز دے پیار اندر نماز دے ایک سجدہ نوں لمبیاں کر دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو مرشد پاک دے نوازے حضرات میری تروے کے آجے کون ایتر بھول فرما امام کائنات دے لیں نمبر تے چڑھ کے خطبہ جمع دے رہے لیں خطبہ جمع پڑھا رہے مسجد نبی اللہ پاک تو ان امت کا بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی قیم خطبہ تیرے میں سیادہ فاطمہ بی بی فاطمہ اکھو رضی اللہ بولو ہے جنتی اور تانبی سردار فاطمہ بولو ہے جنتی اور تانبی سردار فاطمہ حسنین دی ہے اماں غمغار فاطمہ نبی دی ہے لخت جگر سردار فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ نے سرخ رنگ دے داری دار کمید پینائے فرمایا بیٹے ہو بچے ہو جاؤ اللہ نے پاک پچھے جمع پڑھ کے آؤ دونوں نوا سے جمع پڑھیں نواست مسجد نبی اندر آئے خطبہ جمع شروع امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم جمع پڑھا رہے حضر صحابہ بھائی کرام دا جم گھٹا میری کربے خیادے منظر کیا ہوئے گا خطبہ آمین دلال دیرے میں اے در میری تر ہوگے کوکوڑا ساؤ تازہ کرام گوڑے چھاڑ دے ادھر رکھو شبہان اللہ پھر کہہ دے شبہان اللہ شانو دسے آزمی آسمانانے ساتے نبیتیاں اچھیاں شانانے شانہ شانو دسے آزمی آسمانانے ساتے نبیتیاں اچھیاں شانانے شانہ تقبیر سینار تکبیر مصطفی قام مصطفی جمدی مصطفی لفات مصطفی تلکار شہید اطلب مارا کاری محمد اسماعیل آبیت کری سانو دس ارزمی آسمان آنے چھاٹے نبی دیاں مچیاں شانانے اسگر اور راج پوکے میرا یار جے جانے جگر پتہ دو اے میرا بیلی یہ کہنا میں نے قدرتی بیار ہے وہ میں نے اندر جی آج دو ٹائی کہتے بیان کرنا ہے میں آگے انشاءاللہ جے بیٹھے ہیں ان کے ساری رات بیان ہوتا رہے گا بیٹھے ہیں شانو دس ارزمی آسمان آنے ساتھے نبی دیاں اچیاں شانانے ساتھے نبی دیاں اچیاں شانانے شوڑا مکہ شہر نرال آئے شوڑا مکہ شہر نرال آئے جتھے جمعیاں کملی والا آئے او تھو نکلیاں سنے دیاں کانانے پاکستان جتھے ٹویاں مارو ٹویاں مارو ٹویاں مارو کئی دھا ٹپا مارو کانانے او تھے نکلیاں سونے دیاں کانانے ساتھے نبی دیاں اچیاں شانانے مارو حضرات میں حسنین کریمین بھی عظم جان بیان کر رہے ہیں نوازیں اندہ تذکرہ کر رہے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پا خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہیں ممبر تے تشریف فرما ہے جمعہ پڑھا دیاں پڑھا دیاں حسنین کریمین سرخ رنگ دیاں کمیزہ پرن پہنیاں ہوئیں سرخ رنگ دے کمیز داری دار مسجد اندرتا خالوئے امام کائنات دیتی ہیں نظران پہنیاں جگہ دے اچھا میں دوبارہ پڑھ دینا تجھیں تقریر نہیں کی تھی ساڑا دل کرتا دیا شریکی زبان سنیئے لیکن عظرتکاری صاحب بیمار ہوگئے خطیب پاکستان کاری محمد یاسن حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی بڑے مٹھے خطیب نے یقین جانو اتنے مٹھے نے اتنے مٹھے نے جو میں شہزان دی بوتل لیں جو دو مزہان لگ دوں دو موک جاندی مولانا یاسن حیدر شہزان دی بوتل لانا بھی باد چاسے جو دو پین لگ دوں شہزان دی بوتل لہ میں شہزان دی بوتل تک اتنے محمد یاسن حیدر صاحب لہا ماشاءاللہ اجنا انہوں نے تھی کوئی طبیعت خراب سی سفر کیتا جمعہ انہوں نے دس کے پڑھایا بڑے ویر نے بڑی معبت کرنوالے اللہ پا کے انہوں نے پیار قبول فرمائے تو معذرت کرلی برنہ انہوں نے تقریب کہنٹہ کروانی ہونا ازگر صاحب کہتے ہیں اگلی وری جو بھی آنا دعا تو پھر انشاءاللہ کرانگی نا انشاءاللہ تو وہ شاکتہ ہے دعا دے بھی جزرہ چسکا بھی قرار کرنے ہیں انشاءاللہ یہ تھے دائیں پائیں کتے ضرور لمبائے نہ دکھیں تھا بیان ہوئے گا نیٹ تھے سنیا جی کاری محمد یاسین حیدر انشاءاللہ تو سی پھر دعا دے ہوگے تو سی بات کہو کہ واقعی صحیح کے ہے شہزان شہزان دی بوتل جو دو مزان لگ دوں دو بھوک بھی انشاءاللہ کاری صاحب نے فرمایا دوبارہ پڑھ دے ہو سنا دا سانو دس ازمی آسمانانے ساتھے نبی دیاں اوچیاں شانانے سانو دس ازمی آسمانانے ساتھے نبی دیاں اوچیاں شانانے گواہی دے دیاں پانج آزانانے گواہی دے دیاں پانج آزانانے ساتھے نبی دیاں اوچیاں شانانے سوڑا مکہ شہر نرالائے جتھے جمعیاں کملی والائے اوٹھے نگلیاں سونے دیاں کانانے اوٹھے نگلیاں سونے دیاں کانانے ساتھے نبی دیاں اوچیاں شانانے سمجھا رہے لیے کہ جا رہے لیے آ رہے لیے چلو ہمیں دو شیر پڑھیں گا ہم نے بتائیے سمجھا رہے لیے کہ نہیں آتا اوٹھے بھائی اوٹھے مزول سرگی چاہ اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی چاہ مانو نا اڑا جم اللہ کہو ستا جی مسلے بابا گیریو ایک میں نے کہو ستا جی شیر بابا اوٹھے جی بولی مانگیری اوٹھے اوٹھا لی کہو منو سنائیو سنو سنا دیں اوہ رہ بھائی اوٹھے مزول سرگی چاہ اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تڑکا تڑکا بزو کرتی آجا تو مشلے پار کر گا یقینے کچھ گلے اللہ پار ہے ہاچ طریقہ پاک محمد عربی چاہ اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی چاہ جو چوئی بندہ اللہ کے آتی رو بیس ہے اوٹھنا انہوں تو پتہ لگے گا جو بوچے دیکھ رہے لی بھی کہا ہو رہا ہے بوچہ انہوں کو نہیں پتہ رہا ہے لگ رہا ہے بولی کوئی ہو بھائی اڑھے مجھ گن دیکھا بولی کوئی ہو بھائی بات قرآنہ بات قرآنہ جی ہو گئی اردیسہ جی بات ہو گئی قرآنہ حدیسہ دے باہر نہیں بولی جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو بیس ہے قدر کرے اللہ جی نہ خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی ارزی چاہ اڑتی کر کے کام تو اللہ جی مرضی چاہ صبحانہ ملہ ملہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سن جاگ پہے حضرات میری طرف ایک ہو گوچے بھی بیکوں سے اور بھی بیک ہاں نا ناد خان عبدالعظیم ربانی مجھے کن دیکھ رہے اللہ منو کب ہے گا منو بھی دیوہ لے میں لکھتی دیوہ نے لیکن ان پڑھنے نہیں آ رہے گوچہ جائے کئی مولوی گوچہ جائے منو کب ہے ہم نو بھی یاد کرا دے میں کہوں کرگوہ یاد لکھتی دے دی لے تو یہ اوڈا ماں ہم نہیں پڑھوں گے ہم مزا آبے گا لکھتی دے دے میں پڑھنی آتی نہیں کہنو نہیں پڑھنی میں کہوں میں اوڈا چاہے ایم بی پی ایس میں بی مجھے بھی لی بی ایس بھی کر لی اوڈا منو اللہ باہر نے اوڈا نہیں پڑھا اوڈا جا خاہ حضرات مجھے گنو دیکھا اوڈ رہے بھائی اوڈا ٹیم سنے سر بی ایچا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مر دی ایچا جو فی بندہ اللہ کے آتی رو رہے سے قدر کرے اللہ جی نخالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی عرضی ایچا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی ایچا چھم چھم رو پڑ پڑ اللہ کے آتی تو گارو چا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھپ بیتو اے بن جا نمازی اے بن جا نمازی فرض نفل ایچا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی ایچا پھر کہہ دیو اللہ پر گا زمان ما بتا با کونہ سخی ہو گئے رو پڑ 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 چاسے بڑھی آ رہی ہے حضرات میں سیال کوٹ گیا اندھنے جی او سناؤں اوڑا لے میں کہتو انہوں سمجھے کہ اندھنے خدا دی قسمکاری صاحب چاسے پاہ میں سمجھ کا کھڑا ہے لیکن چاسے بڑھی یہ اندھی وہ پچھلے شہر کی پڑھاں گا لیکن پہلے یہ سنو اللہ برگا زمان زمانے ماں بتاوہ کونہ سخی ہوئے جڑیتے مانگتا نبی ہوئے جڑیتے مانگتا علی ہوئے اللہ برگا زمانے ماں بتاوہ کونہ سخی ہوئے حضرات کاریزاتی فرمائے کہنے جملے دوبارہ دہراؤ جو کوئی بندہ اللہ کے آتیر ویسے جو کوئی بندہ اللہ کے آتیر ویسے قدر کرے اللہ اوچی نہ خالی موڑے سے قدر کرے اللہ اوچی عرشی چار اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو گھرو چا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھپ بیتوں ری بن جا نمازی ری بن جا نمازی فرض پہ نفل یہ جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا حضرات میں چھمیں میں پجھری دفعہ اللہ لہ بات سنان نہیں لی جائے جائے تو ہم بات سنان نہیں لی لگتا کونی یاد کونی دوبارہ سنان رو بات میں جھڑا بھی جا میں جا جا نمازی ملعہ جگہ جا کہہ لے پاکستان لاہور جا بھائی اوڈ بڑی محبت کرائی اوڈہ گجرک لونی تے رحیمی آرفان جا جاojما اڑھے بھی ہو جنگے جاتے رہے ہیں اللہ اڑھے جل سے کان فرس سعودی عرب جاگے ہیں علماء عمرہ کرمین خدا کی قسم مکہ میں اڑھے ہیں مدینے میں اڑھے ہیں جدہ اڑھے ہیں گاڑییں بھی اڑھے ہیں سیار کرا بھئی خدمت کریں میں کہا اڑھے بھی اڑھے ہیں جنتان ہو جاؤں گے اڑھے بھی پہلے ہیں اڑھے ہیں جو ہے اڑھے بھی اڑھے ہیں جو ہے اڑھے ہیں کہ بڑیاں قربانی ہیں پاکستانی ہیں بڑیاں نے بڑیاں بڑیاں پوچھا회 فتر کتنیاں قربانی ہیں قربانی ہے تنیا پاکستان اڑھے ہیں پاکستان اڑھے ہیں لیکن میں آудиھے ہیں超وößہ ہمبری ہمارڈاڈا ہے رکھے ہیں اوٹنا جی بڑیئیں قربان نہیں آئیں یقین جانا اوٹنا جی بڑیئیں قربان نہیں ہیں اللہ پاک کو بھول فرمائے آمین میں کہتا کہ بابا اوڑ چلا کہ وہ ہاں کیا تھا چلتا ہوں بتا دے کون کہ وہ منود نہیں بتا میں کہ پھر اوڑ چلتا ہوں اوٹنا جی بڑیئیں قربان نہیں ہیں میں جب انہوں نے دیکھا پتہ نہیں پیشلی تھا وہ بات تمہوں سرانی میں کہ اللہ جدہ ہے اوڑے آجی خالد دیکھ مجھا اوڑنا جی برادری ہے جو دوست ہے مدرگ ہیں اوہ نے بعض انہوں نے کہا کاری صاحب مچہ موسا آجی اسمائیل حج کرنے نو اللہ نان بابا عیسالہ نان بابا موسالہ اوڑنا جی پانچ چھ بابے آجی خواہ بابا بیڑھ لے ہی ہیں دھاڑی بھی مکمل ہوئے توپی وغیرہ اور پگڑی بھولی باند دورا تھی اتنا لنگے جیدہ مولوی صاحب بھیج پانچ وقت نواجی بھی ہوئی دھاڑی بھی راگ لی اوہ پانچ چھائیں بابے ہیں اوڑنا چھے آج کرنے نو جاتے رہے لے احرام باندھ کے لے میدان میں منامہ جا رہے لے احرام باندھ لے لے پانچ چھائیں بابے ہیں جیدہیں اوڑنا چھے بابے لے سارا نے احرام باندھ لے تو بابا موسا آجی اسمائیل دھاڑی بھی پوری خوبصورت لے پکڑی باندھ لیلی بھوڑا نمازی لے پاکستان بھی جماعت نواج اوپرا تجربہ لے احرام باندھ لے لے میدان میں منامہ جا رہے لے زورہ چھائیں نواج جا جا ٹیم ہو گیا مجھ گم دیکھا زورہ چھائیں نواج جا جا آجی خالد میں کہے لے نا اوڑنا کرنے نا آجی کرنے نا اوڑے منو بات سنے کاری صاحب بات بڑی مزیدار ہے موشا اور بھی رشتہ دار کافی لے پانچ شہیں اٹھا جی باپے احرام باندھ لے لے میدان میں منامہ جا کرنے لے زورہ چھائیں موشا جا ٹیم ہو گیا اے نا کہہ لے موشا جماعت نہ کرا گوں کا جنہاں جرور کرا گوں جدا آج اڑا ہے پہلے جماعت تو علیکاری صاحب بنا کرا لی جدا جدا ابھی لوگ اپنی جماعت کرا گئی کرا گئی اتنا کاف لے آ رہے لے میدان میں منامہ ہر بندہ اپنی اپنی جماعت کرا گئی سو دو سوڑے کوئی کلے اٹھا ہے نہیں کلے پاکستانی نہیں پوری دنیا تھے گوچے بابا موشا انہوں اگر کرلا آج جی زمیلہ تکبیر کہہ دے لی زورہ چھائیں نواز شروع ہوں لاغ گئی تکبیر اللہ وہ رہ لی ہے گوچے کافی جو انہیں آ رہے لے میدان میں منامہ وہ بے بی جماعتان نہ مل گئے لے کوئی پاکستان نہ چاہت وہ غیر پاکستان پتہ نہیں کڑے کڑے تھے گوچے گوچے میں بھی جماعتان نہ مل گئی نواز بھڑی ہوں لی زورہ جی جماعت بھڑی ہوں لی پانچ چھائیں اٹھائیں جے بابی چالی پچار سو ڈیڑھ سو گوچے ہوئے ڈیڑھ دو سفا پڑھن جلی زورہ جی نواز بابا اللہ اکبر نواز شروع ہو گئی لی بابا بول گئے لئے لو انہوں پتہ نہیں لیلہ زورہ جی نواز ہے یا اشاہ جی نواز ہے بول گئے لئے زورہ جی نواز آدھ بانتے کرات شروع کر دے لئے الحمدللہ رب العالمین زورہ جی نواز جاتا ہے بابا اچھی اچھی کرات کرنی شروع کر دے لئے بے پیچھنے جونے اٹھنے بے تو یہ حال کا اور اللہ بابا کہا کر رہتا ہے اوہ سورہ فاتح پڑھتا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا تنابدو و یا تنستعیم کرات ہو رہے لئے نواز ہو رہے لئے زورہ جی پیچھے بابا اسے نواز ہے ہاں کھاں گوچھے دیکھ رہا لئے بابا پھول کہا کتنا چھپ کر رہا ہی 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 تو تیرا کرلا بابینا نہیں سننا موزا اوہ سورہ جی نواز جی نواز ہے نواز ہے اللہ پاک اٹھا دیں محبت قبول فرمائے پیار قبول فرمائے ماشاءاللہ حضرات میری طرف ایک میری طرف ایک توجہ فرماؤں انشاءاللہ ساری فرمیشوں ہوگی کوئی گان نہیں رہنگی توجہ ہے کہ کائنا توجہ ہے سریکی زبان کائنا صاحب کی زبان دو جملے سنا دیں آنکھے حلیم لوری میں سنینی تو سمجھا سہنا جھولا میں جھولینی آنکھے حلیم لوری میں سنینی تو سمجھا سہنا جھولا میں جھولینی آنکھے حلیم کھڑکے چالا ہالے ہالے جدو نبی پاک ہولی ہولی بچپن اندر طورتے میں مہل ہیم لالے پین دیئے نالے فرمارئے چاہ پیر سہنا چاہ پیر سہنا تیم چالوینی چاہ پیر سہنا تیم چالوینی چالوینی چاہ پیر سہنا تیم چالوینی تو سمجھا سہنا جھولا میں جھولینی آنکھے حلیم لوری میں سنینی تو سمجھا سہنا جھولا میں جھولینی گھر بیچ حلیم بیڑ بیچ حلیم پھر دیئے حسین دی شکیان حیدر پھر دیئے نازدی میں نو اے حسین دائے میں نو اے حسین دائے ان میں حسین دائے تیم چالوینی تو سمجھا سہنا جھولا میں جھولینی آنکھے حسین دائے حضرات بات کی تے دور نہ چلی جائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو انما یرید اللہ لی ادھیب انکم رجسا احل البیت غیو تاہیرکم تاہیرہ حضرات امام کائناتی مرشد پاک جمعہ پڑھا رہے حسین حسین رضی اللہ تعالی نومہ دونوں نوا سے مسجد نبی اندر آئے سر خرم دے تاریدار کمید پہنے ان ہوئے جدو مسجد اندر آئے امام میں کائناتی نظرم پہنیاں حسین پاک زمین تے گر جاندے نظرم پہنے امام کائنات جتے زمین تے ڈکے پیوئے لے او تھے نبی بھاگ جا کے زمین تے بہ گئے حسین کری میں نو چو گیا مو متھا جھاڑے آئے کپڑے جھاڑے ان آدے پوشے لے مو متھا جمعہ دونہ نوا سے انو سینے لائیا پھر دوبارہ میرے آقا ممبر گیا کے دوبارہ جمعہ پڑھانا شکر کر دیتا ہے اور میں نو ایمان داری نا جواب دے ہو خدا دی کسم جس نانے پاک نو حسنو حسین تا ڈکنا گوارا نہیں حسین پاک دا زمین تے ڈکنا گوارا نہیں وہ صرف حسین نو کربلا دے میدان اندر ہے بہتر دینا نصفہ کر دیتا جائے لوگوں بول کے دشو نام نام کیویں برداش کرے گا میری دربے کھیا جائے ابو حریرہ آخری بیلہ مروان کو لاکے بے گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو امام المحدشین فقی الامت نے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثان دے راوی رسی اللہ تعالی نو حسنو حسین دیا باتا شروع کر دینے مروان آندہ ابو حریرہ جدوئی میں تیرے کو لایا حسنین کریمین دیئے گلہ کرنا ہے حسنو حسین سیلاوہ کچھ نگل کرتا بجاتی ہے ابو حریرہ دل سن کے رون لگ بے روئی جاندے نے روکے اندے نے مروان میں کیوں نہ چند تین پاپا اندہ تذکرہ کرا میں کیوں نہ نبی پاک دین واسیاندہ تذکرہ کرا اِن دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حسنو حسین دے رون دی آواز آئی آقا فرمان دینے بیٹی فاطمہ اے بچے کیوں رون دینے جل کی جوان کیوں رون دینے سیدہ فاطمہ بول کے اندے باپا باپا بھوکتی بجانال پیاس دی بجانال باپا کھانوں کو جنیوں لپا پینوں پانی نہیں کئی دنوں گھے حلی پاک بھی مزوری میں لگی اس واسے بچے پھوکتی بجانال بلک بلک کے رو رہے ہیں میرے مرشد پاک گلی اندر بدار اندر پیجان دینے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن پاک مبارک کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پاک بار آئے نبی پاک نے اپنے نواسے رون دے نواسے نو چپ کڑایا مو متھاوا چمیہ آنسو ساف کیتے رون دے بیٹے حسن دے مو اندر مرشد پاک نے لوکو اپنی زبان مبارک نبی پاک نے حسن پاک دے مو اندر پا دیئے حسن پاک نامے پاک دی زبان مو چوسی جاند ہے چوسی جاند ہے جہیں بچے نپل چوسے بھیدر بھیندے نے نبی پاک دی زبان مبارک دو ترہ بڑا نواسہ حسن چوسی جاند ہے اے اوز زبان انہو ہوا اللہ بہا یو یو ہا جندے تے حق جاری ہندہ ہے اے اوز زبان جڑیں دینا لوہاب لگے ہیں ٹوٹیاں ہٹیاں تے لگ جائے اللہ پاک ٹوٹیاں ہٹیاں جوڑ دیند ہے اے لوہاب کوڑے کھون در سوٹ دیتا جائے کوڑا کھون مٹھا ہو جاند ہے لوہاب اپکر یڈی دے لگے رب شفا دے دیند ہے حلی پانگیاں کھانتے لگے رب شفا دے دیند ہے اے لوہاب چاپ پر دی ہانڈی اندر میرے آنکہ سوٹ دین بارہ چودہ سو پوجی کھانا 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 مرک دائی نہیں اے او لوہاب تہن نامے پاک دی زبان مو حسن پاک چوز دینے پاہ زبان بھی چودہ دے شہدیاں نیرہ چلیاں حضرات جسمیں چلے گیتے اللہ ہی بہتر جاند ہے اے راب بھی بہتر جاند ہے حضرات نواسہ چھپ کر گیا رون تو چھپ بھوک ختم ہو گئی بے پاک پہ ہمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریب کریب آیا اہنکر بیٹی یہ حسن پاک موافی پکڑ رہا ہے حسین پاک مبار پیج دے حسین پاک بار آئے میرے مرشد پاک نے رون دے بچے نوں چھپ کر آیا رسی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک دے آنسو شاپ کی دے امام کائنات نے اسے طرح جویں بڑے بیٹے تھے ہوں اندر سفان پائی پائیے لوگو میں گاپن نینجے مار لگا سمبہ داری نال پا تر کر رہے ہو ہیں نانے پاک نے چھوٹے نواسے حسین پاک دے مو اندر زبان پا دی تھی حسین پاک نانے پودی زبان جوسی جند ہے زبان جوسی جند ہے ہوک ختم ہو گئی نبی پاک نانے نواسے نوں کرے چھٹیا کے طور پے حضرات میں دسنا جاننا پوچھنا جاننا ایمان داری نا جواب دے ہو جنہ دو تریاں دہ ڈگنا نانے نوں گوارانے کٹنا کمیں گواران کرے جنے نواسے بھوک دی وجانال بے آس دی وجانہ روندے میں نانہ پے چینوں جند ہے دو تریاں دی حسین پاک دی بے آسن بھی پاک نوں برداش نہیں میں نوں ایمان داری نا دو سو اسے حسین پاک دا پانی بند کر کے کربلا دے میدان اندر شہید کر دیتا جائے بول کہ دو سو نا نا کمیں برداش کرے گا نا نا کمیں برداش کرے گا اے نا تو ہر ویتان دا ترجمہ سنو حسین ننو نبی نے سینے نا ڈلایا پھر کہا دیو حسین ننو نبی نے سینے نا ڈلایا مو رچ دعا دیا پڑا مو رچ انہ دیا پڑا مو رچ دیا پڑا ہر لو آپ پڑا نا پایا حسین ننو نبی نے خودی بچ کھڑایا اگری گر بڑی کمان دے حسین ننو تے آنے تے رسی اللہ تعالی عنہ حسین ننو تے حسنین پہ آنے پہ خطبہ بھی جھڑ کے آقا تو ہر نواز سے آنوں ہے سینے میں نال لایا حسنین نبی نے گوتی بجھ گھڑایا اور نبی پاک کی فرمار نے حسنین میری جنتیاں پہاراں حسنین میری جنتیاں پہاراں امتنوں اپنی آقا امتنوں اپنی آقا نے امتنوں اپنی آقا 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 بھول لا وقت خامنا امتنوں اپنی آقا امتنوں اپنے اپنی زیادا امتنے آقا بیٹھے مندر بیندے پہ میرے مرشد پاک مشکر آئے نبی پاک مشکر آ کے اندینے بیٹے حسن خوزیہ حسن خوزیہ حسن خوزیہ حسن کی معنی آقا فرما اندینے پتر حسن ایترو پکڑ اینج کر کے پھڑ خوزیہ حسن خوزیہ حسن میرے آقا پار پار کر رشی اللہ وطالہ حضرتی حسن پاک کا نام رشی اللہ وطالہ امی ایشہ صدیقہ کو نہیں ریا گیا ہائے میرے اللہ امی ایشہ تے جڑے لوگ اونگلیاں اٹھاندے میں دیکھو سنو امی ایشہ تا حسن پاک نال کتنا پیار کتنی محبت ہے امی ایشہ کو نہیں ریا گیا امی ایشہ بولو یہاں امی اینے سنے ہو حسن پاک تا کیونی نام لیں دے حسن پاک کا نام لیں جان دے ہو حسن پاک تا بھی نام لگو حسن پاک تی بھی مدد کرو میرے آقا فرمان دنے آئیشہ نی میری یہ ہو میرا نہ پریشان ہو نہ کبرا ہے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے اللہ پاک نہ بیچے ہیں جبرائیل میرے سامنے کھڑا ہے میں کہی جانا خوزیہ حسن خوزیہ حسن کعبہ دے رب دی قسم جبرائیل اچھی اچھی بول بول کے کئی جاندائے خوزیہ حسن خوزیہ حسن خوزیہ حسن خوزیہ حسن میرے مرشد فاق فرمان دنے آئیشہ جبریل کہہ رہے ہیں شوڑے ہو میں نو اللہ پاک نتیج ہے اللہ پاک فرمان دنے جبرائیل میرا محبوب اپنے نواسیاں دی پشتی کرواری آئے اپنے بڑے نواسی دی مدد کر رہے ہیں خوزیہ حسن چاہاں میں رب دی تربوں چلا جا حسین پاک دے کول کھڑ جا اچھی اچھی کہنا شروع کر دے خوزیہ حسن خوزیہ حسن اللہ پاک دے خوزیہ حسن حسنین نبی نے سینے نالایا اور نبی پاک کی فرمارے نے حسنین جنج سردار نوجوان امام نے کہنات نے فرمایا لوگو میرے دونوں نواسے جنتی نوجوان نادے سردار ہونگے انہاں دی ماں فاطمہ جلدی ہوتاں دی سردار ہوئے گی حسنین جنج سردار نوجوان حسنین جنج سردار نوجوان امام نے آرداندی فاطمہ نے آرداندی شاہید آتا جب پایا حسنین نبی نے سینے نالایا حضرات محرم دی دس کربلا دا میدان خدا دی قسم میں بڑا سوچنا کیا کنفی خارجیاں نے حسین پاک کا مقام نہیں سی سنیا کہ وہ نہیں سنجان دے اے نبی پاک داو عظیم دو ترہ جنہوں نبی پاک سنگیا کردے فرمایا کردے لوگو اے میرا چنتی پھول لے اے دے بچو جنتی خوش بھو سمدی حسین پاک دی عمر اٹھونجا اوناڑ سال کربلا کا میدان چار چپیروں کے را پایا حسین رضی اللہ تعالی نے فرماد دینے اکوپے والے ہو میں آپ نہیں ہوایا میں نو خط لکھ لکھے بلایا گیا خطاندیاں بوریاں روایات اندرند ہیں حضرات ایک کروایاں اندرند ہیں پارہ ہزار ایک کروایاں اندرند ہیں اٹھارہ ہزار خط امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے نال دینے فلاں بن فلاں کی تھے انہیں فلاں بن فلاں کی تھے انہیں تلوار پھڑیے سامنے امام حسین مقابلہ کرن لیا ہے میرے امام رضی اللہ تعالی نوان دینے ظالموں بلان والے بیاں کو لڑائی کرن تلوار بیاں بھی پھڑ کے آگے اکیرہ تنگ کر دیتا جے چلو سن لو جد روایاں باپسی جان دے ہو کسے سر ہتے جان دے ہو یا میں نوانگرنٹ یزید کو جان دے ہو حضرات اینہ نے ایک نامنی مجبور کر کے بیوی بچیاں دے سامنے پانی پند کر کے مجبور امام حسین نے شہید کر دیتا اس لیے سین یا قینات مغلوم ترین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہے نے اکوفے والے ہو کیوں نہیں میری گل من دے کیا پھل گئے ہو میں کونہ جند متعلق میرے نانہ نے فرمایا سی حسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں نامنے نے میرے متعلق فرمایا اے اللہ جڑا میرا حسین جڑا بندہ میرے حسین پیار کرے اللہ دونوں اپنا محبوب بندہ بنا لے جڑا حسین اہلِ بیعت بغض رکھے یا اللہ انہوں الڈا کر کے جہنم دا بالن بڑا میں اوہ حسین کہ آقوفے والے اور نیوں جان دے جند متعلق میں اوہ حسین میرے متعلق نانے پاک نا فرمایا حسین جنت اندر نوجوان ناندہ سردار ہوئے گا رسی اللہ و تعالی میرا باپا لیے جڑا فاتح خیبرے جنہیں مرحب رو قتل کیتا جنہیں عمر بن اپنے بہت بھٹے بھٹے پلوانہ دیا توڑا لائیا شجاہ بہاتری دا نام علی رضی اللہ و تعالی نو میں علی دا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک آمدے نے میری مان نانے پاک دے دل دا ٹکڑا تے میں سیدہ فاطمہ دے دل دا ٹکڑا میرے مقام نو سمجھو میرے مراکن نو جانو میرا بڑا پر آج حسن پاک رضی اللہ و تعالی نو کوفے والے ہو میں اوہ حسینہ آج تُسا میرے تے میرے بچیاں تے پانی بم کر دیتا ہے بعض آن دے ہویا ہی نہیں ایک دن یا تین دن جتنے بھی دن حسین پاک منہ بیٹے علی اسگرز لے کے آئے بچہ پوند پوند پانی تُو پل کریا ہونٹ خوشکو گئے اے کوفیو اے میرا بیٹا پانی دے گوند بوند تو ترس رہے کیا تُسا جان دے نہیں میں اوہ حسینہ آج تے تُسا پانی بند کر دیتا ہے ایک وقت ہے شایسی بچ پنندر میں نو پیاس لگی پانی میں یوں لبا جدو میں نو پیاس لگی میں بے چین ہو یا میں رون لگ بے ہا میرا نانا بے چین ہو گیا نانے پاک نے اپنی زبان چُسا کے میری پیاس لوں ختم کر دیتا پیاس لوں بجا دیتا میں اوہ حسینہ جنہ تُسا پانی بند کر دیتا ہے لوگوں انہ کلاں دیں درد دکھ کتنے درد کتنے کوفیاں نے ایک نہیں شوئی حسین پاک دے پرا پر ظلم کر دے رہے سیدنا حسین پاک جڑھیاں گلہ کر رہے کسی کے شاہدے دل نے پڑے پکھ پڑے درد پڑے انداز اندر ترجمہ کیتا ہے سیدنا حسین فرماتین رضی اللہ تعالیٰ مجھے کو فوالو مجھے کو فوالو مشافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بولایا گیا ہو مجھے کو فوالو مجھے کو فوالو مشافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بولایا گیا ہو میں مہمہ بنا کر ستایا گیا ہو میں رویا نہیں ہو رولایا گیا ہو خدا جانے کیسی ہے یہ میں زفانی بہتر پہ آسوں پہ ہے بند پانی خدا جانے کیسی یہ ہے میں زفانی بہتر پہ آسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہو مجھے کو فوالو مشافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہو بولایا گیا ہو بہتر پہ والے ہو میرے مقام نہ کیوں نہیں سمجھنی کوش کرتے ہیں ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے خوشین فاطمہ ان جملے اندر دکھ کتنے درد کتنے ہے بابا علیم میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کو فوالو مراتب کو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہو ہے بابا علیم میری فاطمہ ہے ہے بابا علیم میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کو فوالو مراتب کو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہو جو جھکتا تھا سر بار کہے الہ میں وہی سرکلم ہو کہ آکر فلا میں پہچتے پری میں مقام بن رہے ہیں میں اجرا نہیں ہوں بس آیا گیا ہو خوشین پاک کو شہید کر دیتا گیا سلمن شہید کر کے حضرات اٹھونجہ اونار سالی بڑے رہی عمر خوشین پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک خوشین پاک جیڑا گردن جسم تو علیدہ کرے گردن کٹ کے نیزے دیا نیتے ٹنگ لئی گئی برطن اندر کٹا سارے خون مچڑ مچڑ کے حسین پاک بھی داڑی نہ لگ رہا حضرات داڑی سر تے وسمہ خضاب لگے ہیں حضرات کٹی گردن لٹا پٹا کافلا کوفے بسرے پہنچے ہیں کوفے دا جڑا گورنر عبید اللہ بن زیاد بڑا تاہیر قسم دا بدبخت قسم دا بندہ میری دروے کھیا جگل سڑو انہیں چڑی سوٹی پھڑی ہیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کٹی گردن سر سامنے پہ آ انہیں چڑی سوٹی وہ شہر پاک دے نکتے ہونٹا دے ہجا مار دیا شروع کردے استغفر اللہ ماذا اللہ اللہ میری توبہ بنا ایک بدبخت بید اللہ بن زیاد خبیص بندہ امام حسین دے نکتے سوٹی ہیں چڑی ہیں دیا ہجا مار دے ڈیچ کر دے کدے ہونٹ کدی نکتے انہیں سونا بڑا انجبی مالی کول کھڑے رول لگ پہ ہم دے خبردار اے بدبختا انجبی حسین پاک دے ہونٹا دے چھڑیاں نہ مار نکتے چھڑیاں نہ مار رک جا خبردار اے حسین اوہ حسین جس ہونٹا دے تو چھڑیاں ماری جانے انہیں ہونٹا نو آمینہ دے لال کوشے دیا کرتے ہیں اوہ بیت اللہ ظالم ہے اے چیرہ دے آمینہ دے لال ملتا جلدہ ہے اے جس ظلم نہ کر سیاتی نہ کر حضرات کل سوئے دے روایات اندر ہوندے ہیں انہیں اہلِ بیتی غستاخی کی تھی حسین پاک دے کٹے سرنال پید بھی غستاخی ایک وقت آیا مختار سکفی میں اوہ بیت اللہ نوہ حلال کر دیتا ہے زبا کر دیتا ہے جیسے بہی مان دی کٹی کر دینا ہے لوگاندے شامنے لیان دی گئی لوگاندے نے آگیا آگیا کی آیا ہے ایک آستہات سپند ہے آکے اوہ بیت اللہ دنک اندر دا خلو جاند ہے مون کچھ دیر اندر ریا پھر مون دی طرف نکل آیا پھر کچھ دیر بعد مون در دا خلویا نک دی طرف نکل آیا از دہا کدے نکتے ڈنگ مار دا ہے کدے ہونٹاں دے ڈنگ مار دا ہے ڈنگ مار دے ہیں لوگاندے تاثرات دینا چند ہے لوگوں اے اوہ بدبخت لانتی بند ہے جنہیں حسین پاک دے ہونٹا تے نکتے چھڑی ماری شی آج اسے جرم دی پداش اندر زل تر سوائی چکھ دا پیا اور قیم تک زلی رمدہ رہے گا لوگ کو رب سچا رب تا رسول سچا رسول اللہ دا نواصہ حسین سچا کہہ دے بے شک حسین پاک دے دشمنہ حق نے دنیا اندر بھی زلیل آخرتن رسواؤ کے جہنم دا بالن بننگے بے شک سید امی سنمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مومنہ دی ماں نے حسین پاک دی شہادتی خبر سمی روکے ہیں دین لوگوں جنہ سیدنا حسین نے شہید کیتا حسین پاک دی شہادت خوش راضی اور مشورہ دیتا اللہ پاک سبنا دی کپران و چہنم دی آگ نال پارتے ہوئے شیخ علیہ السلامی امام ابن تیمیان رحمت اللہ علیہ آمدن لوگوں جنہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید کیتا ہے یا مشورہ دیتا ہے یا مشورہ دیتا ہے یا مشورہ دیتا ہے یا قاتلین حسین تے راضی ہوئے میں اللہ پاک دی ان لوگ کا دلانت فرشتیاں دی لانت پوری امت دی لانت حسین کل بھی زندہ باد عجبی زندہ باد قیامت تک زندہ باد قیامت انہوں زندہ باد میدان معاشر اندر زندہ باد حسین کل جنت اندر بھی زندہ باد کربلا کے مصابر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مصابر کو بسانے چلا ہے مال اولاد راہِ خدا میں جو مدینہ کی گلیوں میں گھومبا جس کے گلے کو محمد جمع اس گلے کو مصابر کو علی کا قربلا کربلا کو بسانے چلا ہے کملی والا تجس کی تجس کی سواری فاطمہ کا نرالا وکاری سیدہ کا نرالا وکاری نیسوں پر نیسوں پر علی کا قلارا آج پرہا سنانے چلا ہے کربلا کے مصابر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے ربا تُو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے یار سچے تیرے پیغمبر در نواسہ حسین بھی سچا آنکھو رضی اللہ تعالی اللہ پاک شہیدنا حسین اہلِ بیعتی سچی محبت نصیب فرمائے کیا دے عمد اللہ رب العالمین آمان جا چ Smells چا 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 اللہ کم ک ک ک ک ک ک ک ک عجیب درزاق سیڈی سینٹر والے آسن سیڈی سینٹر عجیب درزاق اللہ آج پروگرام جتنا پروگرام ہے دو تین دن بعد نیٹ یو ٹیوپ پہ بھی پہنچ جاکا اور عجیب درزاقہ تھی بھی مل جاکا عبدالعز آج جتنے مولوی خدیب ہی نوے جا کاکا ہے پتہ گتم ہے ایک اڑا مجھا کاکا اور بھی بیٹل ہے آجین محمد یاسین کاؤکب وہ بھی کاکا ہے وہ بھی ماجہ کاکا ہے آبی ماجہ کاکا ہے گوچھے دیکھ رہے لیے کاکا کی نہیں کبھی 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 چچے نوے کبھی اوڑا نہیں بولی اوڑ چچے نو کاکا ہے اللہ پاگی ہے نوے بس قبول فرما گا ہے آجین مل جائے گا آجین محمد ناصر مدنی محمد وسیم ساجد کشوری چونگی عمر صدو جامع مسجد مدنی پہلے حدیث اتے اشاعت اوبار خطا فرمان کے انشاء اللہ الرحم کونی آئیو شمنو گرہ لہم آئیو تشان سنا شاہدار دس دار دو سو تھوڑے اٹھ لی بھائی اسگر اسگر بھائی ہے جو مہم باپ لے دعا کرنا اللہ پاک ہوں جی قبران جنہ جباگ اور بگیچہ بنا گا بھائی یوسف ہے یہ جو مہم باپ بھی فوت ہو چکے وہ لے بھی دعا کرنا پچھلی دفع بھائی امیر لا روڈ ایک سیڈر میں ڈانگ روڈ گلی ہے وہ لے دعا کرنا اللہ پاک امیران و تندرستی عطا فرما بھائی شدیک وہ جو مہم باپ فوت ہو گلی وہ لے بھی دعا کرنا یوسف بھائی دے والدینو اللہ پاک جنت الفردوس اور عالم اکام اسگر بھائی شدیک بھائی دے والدینو دیگر جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ پاک کبرانو جنہ دے باپ بنا ہے اینیاں گوڑیاں چھاماں جاکر تے لفدیاں نہیں درجامانے کے قوار تے ماں ماں لفدیاں نہیں ماں بے فانگو کینے درد بندوڑا ہے ماں بے فانگو کینے درد بندوڑا ہے اینیاں بے فانگو کینے درد بندوڑا ہے اینیاں بے فانگو کینے درد بندوڑا ہے مانگو 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 کینے درد بندوڑا ہے اینیاں بڑیاں چھاماں جاکر تے لفدیاں نہیں درجامانے کے قوار تے ماں لفدیاں نہیں بڑو خواہ ربیر ہم ہماں ربیر ہم ہماں کمار بیانے صغیرہ زندگیری باقی باتا فیر آمین و آخر دعوانا آمینو چھاماں میرے کول نے لوگوں میری مادیاں دعاں میرے کول نے جنت والیاں ڈھنڈیاں 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 چھاماں ڈھنڈیاں ڈھنڈاں کوئی ماں ماندار ماں کملی دے نین اُدھو تک سوڑے نہیں اے بودھ گھر آنو جب تک ڈھنڈیاں 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 اے باپ سران دے تاجن ہم دے جدو میں پہلی بریائیس ہے والد صاحب نے ملاقات ہوئی بیمار سنڈاں آن دے حضرت جی دعا کرے آج میں وہ دو دعا بھی کی تھی جدو دوبارہ آئے ملاقات نہیں ہو سکتے زندگی تا کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ پتہ نہیں میں آونا یا نہیں آونا جے میں آوا تو آڈے جو پتہ نہیں کسے رہنا اکا نہیں رہنا موت و حیات مالے کون ہے باپ سران دے لوکو تاجن ہم دے تبیر مرن کند خالی ماں محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی شام بھئی آتے دی گھر بے لا آتے پنچھی گھرانو آئے او نیان دے محمد بخشا آتے موت جنہانو لہ جائے ماں مری تے رشتہ ہی مک گئے کھیڑ سی مام دے ساوا نال ماں نہیں مہوڑا پے کے اونا پے کے ہندے ماں آنا محمد جیتا آون بن مام دے اے جیتا کے میں ہندیاں نے پے کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر رندیاں میں ہڑا مچھلی پانکوں تڑپڑا پیڑا ہڑا مچھلی پانکوں تڑپڑا پیڑا کشے دو کیوں تڑپاوا نال ماں نہیں مہوڑا پے کے اونا پے کے ہندے ماں آنا اے جیتیاں گھڑیاں جھاں 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 تے لبدیاں نہیں در جاون ایک وار تے ماں ماں لبدیاں نہیں ماندہ اسگر ماندہ اے اسگر انتگی چھوڑا سینہ اے پھر آپ پے ڈگنا آپ پے اٹھنا پینائے میرا پت بسم اللہ اٹھا پت بسم اللہ اٹھا پت بسم اللہ کیاں پھر تو ماں لبدیاں نہیں تو جاون ایک وار تے ماں لبدیاں یا اللہ جنہ دیمی دنیا تو چلی گئی کبر جنت باب آمین یا اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت دی توفیق پہ جنہ دے ماں باب تر گئے جنت الفیدو سندرالہ مقام رب رحمہما کمار بیان صغیرہ مشیل اللہ چاچا جی محمد یاسین کوکب ان دے واسے دعا کرنا اللہ جاندہ جی قولا مانو دیشی مرگا کھوائے بڑی محبت نا کھانا میں کھانا جی پاس کر کرو انہ زبردستی دزام و احتمام کیتا دیشی مرگا کھوائیا انہ واسے دعا کرنا اللہ پاک انہ دے رزق مال اندر برتا پائے انہ دے بیٹے نو آلی شان خطیب بڑھائے تے خطیب با عمل بڑھائے اللہ اصل اولاد اصل نیک شرمایہ نیک اولاد ہوں دی تے بھائی یاسین بڑا خوش ہوں دے جو کتر حمزہ تقریر کر دے اللہ پاک اس کتر نو کامیابین دیئے منزلہ تک پچھائے اروج دے عزت دے مقام دے نظرِ بات تو بچائے اللہ پاک چاچے جی یاسین صاحب دے رزق مال اندر اور چاچا جی حاجی عبدالرزاق صاحب دے رزق مال اندر برتا تا فرمائے اور چاچا یاسین کوکب اور چاچا جی حاجی عبدالرزاق اللہ پاک انہاں جوڑی اندر بڑی محبت انہاں دے آپ پس اندر بڑا پیار اللہ پاک انہاں دے پیار اندر مزید برتا تا فرمائے اللہ پاک نظرِ بات تو محفوظ کرے چاچا جی عبدالرزاق اور چاچا جی یاسین کوکب دونا دی آپ محبتاں قیامت تک قیم اور دیم رکھئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم بارک عالی محمد وعالی محمد یا اللہ ساڑے ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑی پاک بوج پاک آرمی دی حفاظت فرماؤ آرمی دی نوجوان سکوٹی دارے محفیز دارے سرکاری دارے تمام دارے حفاظت فرماؤ سبحان ربکر رب العزت اما یسیفوز واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین